اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہمارے ساتھ آج کی جو اپلیکشن ہے وہ ہے سکلیو کے لیے اپلیکشن یعنی بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست کس طرح انگلش میں آپ اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر کو لکھوں گے تو رائٹ ان اپلیکشن یعنی ایک درخواست لکھو تو دی ہیڈ ماسٹر اپنے سکول کے ہیڈ ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر کو آپ کی سکول کا ہوتا ہے پارسکلیو یعنی بیماری کی چھٹی کے لیے یہاں پہ آپ نے سٹارٹ میں ٹو لکھنا ہے پھر اس کے بعد دی ہیڈ ماسٹر پھر کامہ لگانا ہے پھر جو سکول آپ کا ہوتا ہے اس کا نام پھر کامہ لگانا ہے پھر اس کے بعد جو علاقہ آپ کا ہوتا ہے اس کے بعد فل سٹاپ آپ نے لگانا ہے پھر اس کے بعد سر لکھنا ہے کامہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ والی جگہ خالی چھوڑنی اور اس سے آگے آپ نے اگلی لائن میں لکھنا ہے most respectfully یعنی نہایت معدبانہ انداز سے گزارش کی جاتی ہے i big two سے یعنی گزارش کی جاتی ہے most respectfully i big two سے معدبانہ انداز سے گزارش کی جاتی ہے data کہہ i have been suffering کے میں مقتلا ہو چکا سفر مطلب مقتلا ہونا میں مقتلا ہو چکا ہوں from favor یعنی بخار سے یا بیماری میں مقتلا ہو چکا ہوں since yesterday یعنی کل سے کل سے میں بخار میں مقتلا ہو the doctor has advised ڈاکٹر نے نصیحت کی ہے می مجھے complete wrist مکمل آرام کی for three days تین دنوں کے لیے یعنی ڈاکٹر نے مجھے تین دن آرام کا مشورہ دیا ہے it is therefore یہی وجہ ہے کہ kindly requested کہ میں یعنی رحمدلانہ انداز سے request کرتا ہو to grant me کہ grant کر دو یا اجازت دے یا دے دے مجھے live for three days تین دن کی چھٹی ٹھیک ہے یعنی مجھے تین دن کی چھٹی دے دے i shall be very thank اور میں بہت مشکور رہوں گا to you آپ کا for this kindness یعنی آپ کی اس اخصان یا اس جو آپ نے kindness مجھ پر کیا ہے تو آپ کا یہ اخصان جو ہے اس پر میں آپ کا مشکور رہوں گا پھر اس کے بعد آپ نے yours obediently پھر اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے اور اس سائٹ پہ آپ نے dated لکھنا ہے ٹھیک یعنی جس تاریخ پر آپ نے لکھا ہے dated اس verb آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے dated dated تاریخ لکھنا ٹھیک ہے تو یہ لکھی گئی ہے 8 مارچ 2005 یعنی جو تاریخ تھی اس وہ تاریخ آپ نے لکھنی ہے مثال کے طور پر جو 2024 ہوگا اور جو ماہینہ ہوگا اور جو دن وہ آپ نے اس سائٹ پہ لکھنا ہے موسیقی